جی آپ کا نام میرا نام سید زیاب الحسن ہے زیاب الحسن کے نام سے ہمیں جانتے ہیں اور میں اس مسجد کے اندر جو ہے امامت اور موزنی دونوں کام میرے ہیں تو یہ میرے انہور میں ہے کہ میں اس میں آذان کہوں اور نماز پڑھا ہوں تقریباً مجھے اس میں اکتیس سالے ہو گئی ہیں سن نیسو بانوے قریب میں آیا تھا اور یہ جو ہے اس کو نواب سردار دوست محمد خان نے بنوایا اور سردار دوست محمد خان کا یہ قلعہ تھا اور اب آپ جو ہے اس کی بانڈی کے اوپر ہیں باقی جو اتنا بھی یہ بنا ہوا ہے ہسپیل کے اندر یہ قلعے کے اندر ہی بنا ہوا ہے نواب سردار دوست محمد خان کی جو فوج تھی پہلے آسا کر اسلام کی وہ فوج یہاں پر رہتی تھی وہ پورا پہرہ وغیرہ دیتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے اب حکومت ختم ہوئی ان کی سن سترہ سو سولہ میں ان کا جو ہے دیا گیا ہے کہ سن سترہ سو سولہ میں وہ ایکسپائر ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے پہلے بنا قلعہ اور اس کو تقریباً چار سو سال کے آس پاس ہو گئے رانی کامرہ پتی رانی جو تھی انہوں نے ان کو بلایا تھا اور ان کے ہزبینڈ کا بدلہ لینے کے لیے تو وہ یہاں پر آئے تھے انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بھی بنایا تھا اور اس میں جو بھی ان کا مہائدہ ہوا تھا وہ انہوں نے ان کو دیا تھا اور یہ جو اس کے بعد پھر پیڈی در پیڈی چلتا رہا نواب حمیداللہ خانہ ہے ڈاکٹر شنکر دیال شرما کا وہ شرما پڑھایا گیا اس کا قرائے میں اشرا بن گا ان کے تعلقات کانگریس سے اچھے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضور یہ جگہ آگا آپ کھڑی سی دے جائیں تو اس میں کالی بغرا بن جائے گا تو جس میں لڑکا لڑکی پڑھیں گے اور ڈاکٹر بنیں گے تو یہ اس طرح سے ہے ہسٹری باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ ڈھائی سیڑھی اس مسجد کا نام ہے تو وہ ڈھائی سیڑھی کیوں کہتے ہیں ڈھائی سیڑھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک اوپر کا حصہ ہے اور یہ نیچے کا حصہ ہے یہ سیم ٹو سیم ہیں بالکل ایک جیسے ہیں اور اس کے بعد ایک کمرہ اس کے نیچے ہے اور اس کے بعد پھر یہ سفیل لے کے وہ سامنے برش تک گئی ہے اور جس سفیل پر اپنے جوتوں تا رہے ہیں دوسری فصیل جو ہے یہ بھی اس برش تک گئی ہے تو ان دونوں کی لمبان زیادہ ہے اور یہ دو بلنگوں کے بیچ میں سے راستہ آیا ہے تو اس کی لمبان کم ہے اس میں بڑے بڑی سیڑھی آیا ہے سیڑھی آیا تو اس میں بہت ساری ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو چاروں طرف سے یہ ڈھائی ہے کیونکہ وہ اس کی لیند کم ہے جو اس کا مین چار سو سال پرانا راستہ ہے وہ بیچ میں سے آیا ہے اس کا چار سال پرانا راستہ ہے وہ قدیمی راستہ ہے اس کا تو یوں کر کے جو ہے اس کی لمبان اس کی لمبان فرق ہے اور سب طرف سے یہ اڑھائی ڈائی ہے دونوں اس سے ایک جیسے ایک کمرہ اور دونوں صفیلوں کی لمبان بڑی اور جو ادھر سے راستہ ہے اس کی لمبان چھوٹی تو یہ اڑھائی شڑی ہے اچھا اس وقت میں جب اساگر اسلام کی فوج کا پہرہ رہتا تھا تو یہاں پر پہرے دار لوگ پورا پہرہ دیتے تھے یہ جتنی بھی اس کے اندر آپ کو ہول پاس دکھ رہا ہے یہ یہاں سے دشمن کو مارنے کے لیے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ جیسے کہ ایک اوپر محراب بنی ہے بھی آکھا اوپر جا کے دیکھو گے آپ ایک محراب بنی ہے ویسے تو چودہ بھائی چودہ کا گھر اندر بھی ہے باہر بھی ہے دونوں ہیں لیکن اس وقت کے دور میں جو ہے ایک ایک دو دو آدمی نماز پڑھتے تھے باقی لوگ پہرہ دیتے تھے تو اس عیتبار سے یہ ہم لوگ پورے نماز پڑھتے ہیں یہ ہے یہ مسجد کتنے سال پرانی ہے تقریبا یہ چار سو سال کے آس پاس قریب پرانی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سن سترہ سو سولہ میں وہ ایکسپائر ہوئے جنہوں نے اس کا نرمان کرا بنایا تو ظاہرے کے نرمان کرا مطلب ان کے مرنے کی تاریخ ہے وہ تو اس سے پہلے انہوں نے اس کو بنایا ظاہرے کے چار سو کے آس پاس جتنا ہمیں معلوم ہے تو اسے سب سے چھوٹی مسجد کہا جاتا ہے ہاں تو اس کے اندر جو ہے اس حتبار سے جو ہے جیسے کہ دو لوگ آدمی پڑھتے تھے دو دو نماز پڑھتے تھے باقی لوگ پیرا دیتے تھے اسی لئے یہ سب سے چھوٹی کیل آئی گئی ہے تو یہ سب سے چھوٹی مسجد اور ایشیا کی سب سے بڑی مسجد دونوں آمنے سامنے تاجل مساجن اور یہ اگر اوپر آپ جا کے دیکھو گی